ہلو فرنڈز آج میں آپ کے لئے لے کر رہا ہوں ریبی ٹیک ڈی ایس آر کیپسول اور ریبی نپ ڈی ایس آر کیپسول دونوں میں بیشت کون سا ہے اور کون کب کام کرتا کسیز میں کام آتا ہے کیا سائیڈ افیکٹ ہے کیا بینفیٹ ہے سب کچھ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے سب سے لاش میں ہم جانیں گے کہ کون سا بہتار ہے اس سے پہلے ہم جانیں گے اس کی ڈوزز بینفیٹ سائیڈ افیکٹ کمپو جیسن کمپنی سب کچھ اس ویڈیو میں ہم کے لئے لی جاننے والے ہیں سٹیپ بائی سٹیپ سمجھیں گے تو آپ کو ویڈیو لازت تک جور سے دیکھنا ہے پہلے ہمارا ہے ریبی ٹیک ڈی ایس آر کیپسول دوسرا ہمارا نام ہے ریبی نپ ڈی ایس آر کیپسول اسے جو ہے بنانے والی کمپنی کا نام ہے ٹیک نیکس فارماسٹیکل اور اس کمپنی کو بنانے والے کے نام ہے یہاں پہ اب دے سکتے ہیں نیوی کاس ہلتھ کیا اور فارماسٹیکل یہاں پہ جو ہمارے ایم ایر پی کے گھر بات کریں تو اس کا ہنڈیٹ وون ہنڈیٹ ٹوئنٹی فائی روپیز ایم ایر پی یہ جو ہمارا ریبی ٹیک ڈی ایس آر ریبی ریبی نے جو ہمارا ڈی ایس آر اس کا ایم ایر پی ہے نائنٹی فائی روپی ہے جو کی ٹین کیپسول میں دیکھنے کے لئے مل جائے گا دونوں کا کنٹین سیمی ہے ریبی پراجول انڈ ڈوم پیری ڈوم ریبی پراجول ہمارا 30 ایم جی ہے نہیں جو ہمارا ریبی پراجول ہے وہ 20 ایم جی ہے ڈوم پیری ڈوم ہمارا 30 ایم جی ہے دونوں میں سیمی کنٹین ہیں اس کا یوز کیا جاتا ہے گیس میں یعنی پیٹھ میں کسی بھی طرح کا سمسیا جیسے کہ گیس بن گیا ہے سوجن ہو گیا ہے خانہ حجم نہیں ہوتا ہے پیٹھ فولا فولا رہتا ہے پیٹھ میں داد ہوتا ہے کوئی دوا کھالی ہے گیس بن گیا ہے مطلی الٹی جیسا لگتا ہے تو اس سمسیا میں وہ خود بہترین کام کرتا ہے پیپٹک آلسر میں یعنی ایسیز ڈیٹی اگر آپ کو زیادہ ہو رہی ہے تو آپ اس میں مال کر سکتے ہیں بہترین اس کا ریجال دیکھنکلے ملتا ہے اگر ہم بات کریں اس کے ڈوز کی دونوں کا ڈوز سیمی ہے کٹل بکتی اسے دن میں دو ٹائم کھا سکتا ہے کھانا کھانے سے پہلے کھانا ہے آپ کو اسے ایسی میڈکل ساپ پہ لے سکتے ہیں لیکن ڈوز جو ہوتا ہے وہ ڈاکٹر سے کنسلڈ کرنے کے بعد ہی لیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے دونوں پہ دکھا دیتا ہوں پہلے اس پہ دکھاتا ہوں یعنی اپنے ڈاکٹر سے کنسلڈ کریں اور یہی چیز اس میں بھی لکھا ہوا ہے اس کے ڈائریکٹ بائی دا فیجیسین یعنی اپنے ڈاکٹر سے کنسلڈ کریں سب کی دکھت ایک ہی جیسی دکھتی ہے لیکن ہوتی نہیں ہے تو ڈاکٹر سے کنسلڈ کرنے ہم بات کر لیتے ہیں اس کے کومن سائیڈ فیکٹ سب کچھ سیم ہے تو سائیڈ فیکٹ بھی سیم ہوگا سائیڈ فیکٹ ہے جیسے کہ مطلی الٹی سیر میں داد سری میدانے انکلنا خوجلی ہونا پیٹ میں داد ہونا ایسا کچھ سمسیہ دیکھنے کے لیے ملتا ہے تو اس کا جس کرنا تلانتی بند کریں وہ اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں پھرنس اب ہم بات کر لیتے ہیں اس کے سعودانی کے بارے میں کنٹین سہم ہے تو سعودانی بھی سہم ہوگی اس کا جو سعودانی ہے جیسے کہ آپ کو لیوریا کرنے سمجھت پرابلم ہے تو ڈاکٹر سے کنسلڈ کریں اگر آپ الکوال کا استعمال کیے ہیں تو اس کا استعمال کرنے سے پہلے آپ اسے بچوں کے پاس بلکل بھی دور رکھیں بچوں کے پاس اس کے بلکل بھی نہ رکھیں تو یہ تھی سعودانی جو میں نے آپ کو بتا دی اب ہم جان لیتے ہیں دونوں میں بیسٹ کون سا ہے سب سے زیادہ جبوری بات یہ ہی ہے تو سب سے پہلے آپ لیجئے ری بی نیپ ڈی ایس آر کیپسول اگر آپ کو یہ نہیں ملتا ہے تو آپ اس کے جگہ پر لے سکتے ہیں ری بی ٹیک ڈی ایس آر کیپسول اگر آپ کو یہ بھی نہیں ملتا ہے تو آپ بہت زیادہ لے سکتے ہیں پینٹ اپ ڈی لے سکتے ہیں اور ری بی پراجول ڈوم پڑی ڈوم میں آپ کوئی بھی کیپسول لے سکتے ہیں لیکن بہتر یہ کام کرتا ہے اس کے بعد یہ کام کرتا ہے وہ اسے جت کو جو بھی کام کرتا ہے وہ الگ الگ حساب سے رہتا ہے یا کسی کو کسوٹ کرتا ہے کسی کو کسوٹ کرتا ہے تو اسے لئے ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں تو فرنڈز یہ تھا ہمارا ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک ہو چیلنے پینے ہیں تو چالوں کو جو سے سبسکرائب کر دیجئے اگر آپ کو اس دونوں دواؤ کے بارے میں کوئی بھی ڈاؤٹ ہے تو کنن باکس میں پوچھ سکتے ہیں اور اگر آپ کو اسے میڈیسین کے بارے میں جانا کسی دواؤ کے بارے میں جانا ہے تو کنن باکس میں پوچھ سکتے ہیں بیڈیو پورا دھنگے لئے تھانکیو تھانکس پار واشنگ